مسلم لنگ نون کے رہنما تا تار اڈ میڈیا سے گفتکو کر رہے ہیں پیرو تلے روندہ گیا اسی طریقے سے عدالتِ عالیہ کے واضح احکامات کو کسی خاطر میں نہیں لائیا گیا اگر اس ملک کے اندر عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درامت نہیں ہوگا اور کچھ مقتدر شخصیات جس میں صدر پاکستان گورنر پنجاب جو کہ سبکدوش ہو چکے جن کے خلاف وزیراعظم نے صدر پاکستان کو سمری بھیجوا دی کہ ان کو ان کے عدے سے ہٹایا جائے وہ کس اخلاقی جواز یا قانونی جواز کے تحت گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہیں ہم پرامن لوگ ہیں ورنہ گورنر ہاؤس سے کسی کو نکالنا لاہور شہر میں بہت معمولی بات ہے مگر ہم قانون، ذابطے، عدلیہ کے احترام اور آئین کی بالا دستی پر کاربند ہیں اور کاربند رہیں گے اس آئین شکن گورنر نے چار دن کی گورنری پر اپنا ضمیر بیچا عمران خان کی اطاعت میں آئین کی پامالی کی آئین کو پیرو تلے روندہ اور صرف گورنر ہاؤس کی شان و شوکت کے لیے گورنر ہاؤس میں بیٹھنے کے لیے چار دن تاریخ میں اپنا نام لکھوانے کے لیے کہ میرے بھی نام کے ساتھ سابقا گورنر لگ جائے وہ آج بھی اپنی زد پر اڑا ہوا ہے مگر گورنر صاحب آپ کو تاریخ ایک بددرین خردار کے طور پر یاد کرے گی تاریخ میں آپ ایک آئین شکن کے طور پر جانے جائیں گے تاریخ میں سیاہ ترین اور آکھ میں آپ کا نام لکھا جائے گا جب ان لوگوں کا ذکر ہوگا جنہوں نے اس ملک میں آئین توڑا قانون توڑا اور عدلیہ کے فیصلوں کیا احترام نہیں کیا تو آپ کا نام سر فیرست آئے گا یہ بہت افسوس ناکمر ہے کہ آپ نے حلف لیا کہ میں پاکستان کے آئین کا تحفظ کروں گا میں آپ پاکستان کے آئین کی پاسداری کروں گا میں پاکستان کے آئین کا دفاع کروں گا اور اس کے باوجود آپ نے آئین شکنی کی اور آئین کو پامال کیا کوئی بات نہیں آئین شکنی بھی کی اور عدالتی آرڈرز کو بھی ماننے سے انکار کیا ہم بطور محبے وطن پاکستانی بطور قانون کے طالب علم کے بطور قانون کو فالو کرنے والوں کے ہم آج دوبارہ عدالت میں موجود ہیں ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا ہم چاہتے تو کسی بھی آئینی عددار سے حرف لے سکتے تھے مگر ہم وہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے ہمارا قانونی حق ہے آئینی حق ہے اسی لیے عدالت کے دروازے پر کھڑے ہیں عدالت کا دروازے پر دستک دے رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین کی بالا دستی اور آئین کا تحفظ وہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم عدالتوں کے سامنے اپنی اتدا رکھیں تو آج ایک درخواست دائر کرنے آئے ہیں کہ چوبیس دن ہو گئے صوبے میں کوئی حکومت نہیں ہے پانچ دن ہو گئے ہیں وزیراعظم نے صدر پاکستان کو ایک اڈوائز بھیجی ہے کہ ٹیئرمن سینٹ صادق سنجرانی صاحب کو کہا جائے کہ وہ یہ حلف لیں اور یہ اڈوائز اس دن گئی جس دن صدر پاکستان کی طرف سے وزیراعظم کو خط محصول ہوا کہ مجھے ہائی کورٹ کا آرڈر مل گیا ہے میری رہنمائی کی جائے کہ اب میری ذمہ داری کیا بنتی ہے جب صدر کا یہ خط محصول ہوا اس کے جواب میں وزیراعظم پاکستان نے ایک اڈوائز بھیجی جمعہ والے دن کہ آپ ہفتے کو چار بجے صادق سنجرانی چیئرمن سینٹ کو کہیں کہ وہ حلف لیں اس اڈوائز جانے کے باوجود آج تیسرا دن ہے کوئی کاروائی نہیں ہوئی کل شام دوبارہ عدالت عالیہ کے احترام میں عدالت عالیہ کے آرڈرز کے تحت ایک اور ریمائنڈر بھیجا گیا صدر پاکستان کو کہ آپ کو ایک اڈوائز بھیجوائی گئی ہے کہ چیئرمن سینٹ سے اُدلوایا جائے ہم اس کی یاد دہانی آپ کو کیے دیتے ہیں اور عدالتی آرڈر ساتھ لگا ہے کہ عدالت کی منشاہ کیا ہے اس کے باوجود عمل درامت نہیں ہوا اس لیے ہم عدالت میں یہ صدا لے کر آئے ہیں کہ آئین کے تحت قانون کے تحت یہ توہین بنتی ہے اور ہمارا حق ہے کہ ہم توہین عدالت کی درخواست دائر کریں مگر یہ ہم مستقبل میں فیصلہ کریں گے کہ ہم نے توہین عدالت کی درخواست گورنر اور صدر پاکستان کے خلاف کپ کرنی ہے یاد رہے کہ یوسف رضا گلانی صاحب بطور وزیر آزم ان کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا توہین عدالت کی درخواست کی اوپر اور میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ آج جو ہم یہاں موجود ہیں ہم توہین عدالت کی درخواست ابھی نہیں دے رہے ہماری استعداہ یہ ہے کہ کیونکہ صدر پاکستان نے گورنر نے اپنی آئینی ذمہ داریوں سے انحراف کیا ہے انہوں نے عدالت کے آرڈرز کو ماننے سے انکار کیا ہے اس لیے جو وزیر آزم نے ایڈوائس بھیجی ہے صدر پاکستان کو اس کے تحت عدالت آلیہ یہ احکامات چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کو صادر فرمائے کہ وہ اس آئینی ذمہ داری کو نباتے ہوئے حلف کا پروسس مکمل کرے یہ درخواست اس لیے کی گئی ہے کیونکہ صدر پاکستان اور صدر دوش گورنر پنجاب اپنی آئینی ذمہ داری سے روکردانی کر رہے ہیں آئین اور قانون کو پامال کر رہے ہیں اسی لیے عدالت آلیہ سے ہماری یہ درخواست ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کو وزیر آزم کی صدر کو بھیجی گئی ایڈوائس کے مطابق یہ حکم صادر کیا جائے کہ وہ حلف کا پروسس مکمل کرے اور یہ عدالت کی منشاہ تھی جب الیکشن کروانے کا آرڈر یہاں سے کروایا گیا تو یہ عدالت کی منشاہ تھی کہ الیکشن کے عمل کو فیل فور مکمل کیا جائے کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ وزیراعلا بغیر وزیراعلا کے بغیر صوبہ نہیں چل سکتا حکومت کے بغیر صوبہ نہیں چل سکتا اور الیکشن کے عمل کا آخری مرحلہ تقریب حلف پرداری ہے جب تک تقریب حلف پرداری نہیں ہوتی الیکشن کا عمل مکمل نہیں ہوتا تو یہ آج جو بہرانی کیفیت ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ آئین کا بول بالا ہوگا ہم امید رکھتے ہیں کہ قانون پر عمل کیا جائے گا ہم امید رکھتے ہیں کہ صوبہ کا جو بہران ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا اور جو بغیر حکومت کے ایک افرہ تفریقی کیفیت ہے یہ صوبہ کو تباہی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی لائن آرڈر کی میٹنگ نہ ہو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ نمضان میں اشیاء خرد و نوش کی کیا قیمت ہے یہ جو تباہی بربادی کی طرف صوبے کو لے جا رہے ہیں اپنی ذاتی انار کی تفکین کے لیے ان کو ہر کے اجازت نہیں دیں گے اور انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں عدالت کے سممنے اپنی صدا پیش کریں گے اور ہم انشاءاللہ امید رکھیں گے کہ صادق صدرالی صاحب کو یہ ڈیریکشن جائے گی کہ وہ نو منتخب وزیر علیہ حمزہ شہباز شریف صاحب سے حلف لے بہت شکریہ مسلم نگون کے رہنمات اطارر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ عدالت کے واضح حکمات کو خاطر میں نہیں لایا گیا ہے ہم پورا ہم لوگ ہیں ورنہ لاہور جیسے شہر میں گورنر ہاؤس سے کسی کو نکالنا معمولی بات ہے لیکن ہم قانون کا احترام کرتے ہیں اور اس پر کاربند رہیں گے